بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز آج کی مارکیٹ ریکیپ ویڈیو کے ساتھ عرفان عوان آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم نے انڈیکس میں ایک نیگٹیف سیشن دیکھا اور انڈیکس نے 179.9 کی ڈگریز کے ساتھ 41,694 کے لیول پر کلوزنگ دی ہے آج انڈیکس ایک پوزیٹیف گیپ کے ساتھ اوپن ہوا اور اس نے 42,000 کا لیول دوبارہ سے ٹچ کیا لیکن ہم نے دوبارہ سے دیکھا کہ جیسے ہی ان مارکیٹ ایلیویٹڈ لیولز بھی آئی ہے تو مارکیٹ میں دوبارہ سے سیلنگ پریشر آیا ہے اور اس سیلنگ پریشر آنے کے وجہ سے مارکیٹ نے اس لیول سے ریٹریٹ کیا ہے آج کے دن کے اگر ہم ہائی لوگ ایکٹیوٹی دیکھیں تو بھی کم از کم 400 سے 400 پوائنٹس کی جو اس کا ٹاپ ہے یا آج اس کا ہائی کہہ سکتے ہیں وہاں سے مارکیٹ نے ڈیکریز کی ہے تو کل کے ویلوگ میں آپ کو سنسیٹائز کیا گیا تھا کہ مارکیٹ is in a grip of negative news اور یہ مارکیٹ سنٹیمنٹ کو افیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویلوز آئی ایم ایف is a main trigger اور مارکیٹ میں اس کے لیٹڈ بھی کافی negative news آ رہی ہیں کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کی ساتھ سے کچھ information blackout ہمیں نظر آ رہا ہے اور کل کے دن ہم نے بلومبرگ کی ایک report بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں پاکستان کی جو economic uncertainties ہیں اور جو آئی ایم ایف کی pre conditions اب آ رہی ہیں کہ friendly countries کی support کے ساتھ ساتھ تمام political stakeholders سے بھی اب ان کو assurances چاہیے تو یہ سارے factors investors کے sentiment کو negatively affect کر رہے ہیں دو کہ یہ ابھی تک reflection جو ہے وہ پوری طریقے سے اس کی market میں نہیں آئی ہے تو viewers for next sessions market کا اگر ہم دیکھیں تو جو probable scenario لگ رہا ہے کہ market ابھی تھوڑا سا ان level سے مزید retreat کر سکتی ہے اور جو market کا ایک strong support zone ہے وہ 41,450 سے لے کے 41,300 کی ایک zone بنتی ہے اور یہاں پہ ایک strong expectation ہے کہ market یہاں سے تھوڑا سا pull back لے سکتی ہیں اوپر کی طرف لیکن اگر market نے اس support zone کو توڑا تو پھر market میں ایک بڑا sell off ہم market میں دیکھ سکتے ہیں اور market 40,500 کے level تک retreat کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ viewers اگر ہم آج کی market کی overall performance دیکھیں تو اس میں ہمیں جو آج market کے movers اور shakers ہیں اس میں حبیب bank effort نے تھوڑا سا positive contribution دی whereas on the lower side پاکستان services پاکو, OGDC systems, داؤدھرکولیز, PPL ان میں آج ہمیں negative trend نظر آیا ہے خاص طور پر ویورس OGDC اور PPL oil exploration companies میں آج ہم نے mutual funds کی طرف سے selling observe کی ہے اور اس نے تقیباً oil and gas exploration sector نے 114 point کی negative contribution دی ہے market میں اس کے علاوہ commercial banks میں آج ہمیں تھوڑا سا minor سا positive action نظر آیا whereas technology investment banks power generation ان میں ہمیں آج selling pressure نظر آیا تو ویورس with regard to power generation کل ہم نے اپنے وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ جو چائنا کے سائٹ سے نیوز آ رہی ہیں کہ انہوں نے 1.5 billion کی overdue payments مانگی ہیں ہم سے تو اس سلسلے میں کیونکہ hub power جو ہے اس میں زیادہ در اس کی جو سبسیڈیز ہیں وہ chinese plans کی ہیں تو آج ہم نے تھوڑا سا اس میں negative price action دیکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویورس with regard to cement sector cement sector کبھی کل ہم نے آپ کو sensitize کیا تھا کہ یہ جو اس میں price section آ رہا ہے coil prices down ہونے کی وجہ سے تو ہم نے کہا تھا کہ جو ڈالر ہمارے پاس نہیں ہیں اس وجہ سے جو coil اگر decrease بھی کر رہا ہے تو import restrictions ہونے کی وجہ سے ان میں benefit جو ہے وہ تھوڑا سا minimum level پہ آئے گا تو اس کی آج ہم نے reflection دیکھی کہ cement sector میں ہمیں تھوڑا سا mixed to negative trend نظر آیا ہے اس سلسلے میں cement sector سے related دو تین جو ان کی key companies ہیں ان کے بارے میں اپنی findings اور analysis آپ کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں آگے چل کے شیئر کریں گے اگر بھی اور portfolio investment کی سائٹ پہ دیکھیں تو آج کی جو portfolio سائٹ پہ development ہے تھوڑا سا نیٹ کہش ہوئے جی تو اس میں آج overseas پاکستانی نیٹ بائے رہے ہیں اور زیادہ تر ان کی جو بائنگ ہوئی ہے وہ power generation distribution اور cement sector میں انہوں نے کی ہے اسی طریقے سے fertilizer sector میں بھی آج ہمیں foreigners کا interest نظر آیا ہے on the local investment site اگر ہم local portfolio investment دیکھیں تو آج کے دن ہمیں insurance companies کی طرف سے ایک بڑی sale نظر آئی جس میں all other sectors اور commercial banks میں انہوں نے بڑی sales کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ mutual funds بھی آج market میں net sellers رہے whereas individuals اور companies جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ banks یہ market میں buying side پہ رہے ہیں تو آج کی market خاص بات یہ ہے کہ insurance companies نے کافی heavy selling کی اور اس کے ساتھ ساتھ market risk level اس چیز سے بھی پڑھتا ہے کہ individuals ہیں وہ آج market میں net buyer رہے ہیں تو we are moving on with our analysis کچھ news آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں جو finance minister ساگٹار ہیں ان کی طرف سے tweet ہے کہ ہمیں چائنہ سے 500 million US dollars آئندہ چند دنوں میں مل سکتے ہیں تو viewers with regard to the IMF program یہ چیز آپ سمجھیں کہ پاکستان پہ certain geopolitical اور geostrategic level کے pressures ہیں یہ آج finance minister کی statement میڈیا پہ پیچھا رہی ہے اور ہم نے اپنے ورڈ سیپ گروپ بھی شیئر کی آپ اس کو refer کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو IMF کی بہت کڑی شرائط ہیں اور روز روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ definitely strategic level کے یا کچھ جو ورڈ لیول کے key players ہیں ان کی conditions نظر آ رہی ہیں ان کے کچھ interest نظر آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی سی ایک complicated قسم کی game بنتی جا رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو recently جو IMF کی طرف سے news آئی ہے تقیباً 16 billion US dollars کا انہوں نے package دیا ہے یوکرین کو اور اس میں کوئی tight preconditions نہیں تھی بالکل normal terms پہ اس کو انہوں نے package وہ اس کا announce کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو friendly countries کی support گئی ہے یوکرین کو وہ تقیباً 38 billion US dollars کی ہے تو on one hand آپ دیکھیں کہ کس حد تک ایک country کو support کیا جا رہا ہے اور دوسری سائٹ پہ کس طریقے سے ایک country کو restrict کیا جا رہا ہے اس کو squeeze کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے جو بھی ان کے objectives ہیں اس کے لئے اس company کو force کیا جائے تو یہ تھوڑی سی international level کی بھی ایک target of war ہے جس میں پاکستان آیا ہوا ہے اور security میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے سائٹ پہ ہمیں certain delays نظر آ رہے ہیں تو اسی کے result میں جو ongoing political noise بھی ہے IMF deal delay ہو رہی ہے ایک negative development جی ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو sovereign bonds ہیں ان کی yields بھی دوبارہ سے ایک sharp طریقے سے گرنی شروع ہو گئی ہیں اسی طریقے سے کل آپ کے ساتھ ہم نے ایک بلومبرگ کی report بھی issue کی تھی یہ جو multiple delays آ رہے ہیں IMF سے اس میں پاکستان کیلئے کافی issues بان سکتے ہیں اور جو سب سے بڑا issue views identify ہو رہا ہے کہ اگر اس deal کے نہ ہونے کی وجہ سے یا delay ہونے کی وجہ سے ہماری debts کی repayments pause ہو گئیں یا رک گئیں تو it's a sign of default تو اس سے ہماری economy میں ایک havoc create ہو سکتا ہے اور بہت پاکستان کیلئے ایک مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے تو اس لئے IMF کی side کا جو SLA ہے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ importance جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر ہم exchange rate side پر دیکھیں تو دو سو پیاسی روپے کے roundabout dollar جو ہے وہ move کر رہا ہے کل کے دن government نے petrol prices بڑھا ہی ہیں جس سے تھوڑا سا مزید inflationary pressure جو ہے وہ expected ہے کہ ہمارا آئے گا اسی طریقے سے چار تاریخ کی جو میٹنگ ہیں ایم پی سی کی وہ بھی نزدیک آتی جا رہی ہے اس میں further interest rate کی hike جو ہے وہ expected ہے تو viewers کل کے دن کے لئے strategy یہ ہونی چاہیے دیکھیں markets بہت زیادہ tricky ہیں اس میں آپ لوگوں کی جو preferred strategy ہونی چاہیے کہ جس طرح اب ہر بندے کا دھیان ہے اگر جی market میں negative sentiment ہے تو اگر دم سے market گرے گی تو ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ market contrary to the investors expectation چلتی ہے کہ investors کے mind میں bad news دیکھے ایک چیز ہوتی ہے لیکن market بالکل اس کے opposite move کرتی ہے تو اسی طریقے سے آپ کی جو strategy ہونی چاہیے آپ نے market کو chase نہیں کرنا ہے آپ نے shares کی prices کو دیکھنا ہے اور اس کے جو price levels ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے اگر جیسی آپ کو وہ لگے کہ تھوڑا سے اوپر level پہ ہیں اس بھی تھوڑا سے strength ہے تو آپ نے اس میں selling کرنی ہے اگر بہت زیادہ اس میں dip آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جی آپ تھوڑا سے valuation کی cheap ہو رہی ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا buy کر سکتے ہیں stop loss کے ساتھ تو range bound to negative sentiment کو mind میں رکھتے ہوئے کل کی activity آپ نے plan کرتی ہیں اب ویورز ویڈیو کے آخر میں کچھ سیمنٹ کے shares کے stocks ہیں جن کے بارے میں اپنا analysis آپ کے ساتھ ہم share کر رہتے ہیں اس میں ویورز منڈے والے دن ہم نے ایک detailed report اپنے account holders کے ساتھ share کی تھی تو اس میں سب سے پہلے چرارٹ سیمنٹ کا ہم نے اپنے account holders کو بتایا تھا اور اس میں بیسیکلی ہم نے بات کی تھی کہ یہ اپنی ایک 10-9 resistance جو ہے اس کی long term bearish 10-9 resistance اس کی بن رہی تھی ایک سو بیس روپے کی تو ہم نے basically اپنی reports میں یہ کہا تھا کہ اگر یہ ایک سو بیس سے cross کر کے sustain کر گیا اس level کو تو پھر یہ ایک سو تیس روپے کی طرف move کر سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک سو بیس سے اس کے اوپر لیول پر اس پر resistance آئی ہے اب جو اس کی expected range بن رہی ہے جو اس کی major support ہے وہ ایک سو بارہ سے ایک سو نو روپے کی range ہے تو اس میں ہم ایک major support جو ہے وہ اس share میں دیکھ سکتے ہیں ان کیس اگر شیئر میں ایک بڑا ڈیکلائن آتا ہے اسی طریقے سے بھی اس ڈی جی خان سیمٹ بھی کافی ارسل سے بیرش اس پیل میں تھا اور اس کی جو بیرش ٹرینڈ کی resistance وہ تقریباً 48 روپے نوے پیسے کی تھی اور ہم نے دیکھا کہ اسی trend line resistance پر یہ share resist ہوا اور وہاں سے اس نے آج کے دن ریٹریٹ کیا ہے تو اس شیئر کے لیے جو ابھی ہمیں immediate support level نظر آ رہا ہے وہ تقریباً 44 روپے 28 پیسے سے لے کے 42 روپے 70 پیسے کی range ہے یہ اس کی ایک support zone ہے ان کیس اگر یہ 49 روپیز break کرتا ہے تو پھر 50 سے 55 روپے کی range میں یہ share move کر سکتا ہے اس کے ساتھ جو last share ہم آپ کے ساتھ discuss کرنے جا رہے ہیں وہ lucky cement کا ہے تو lucky cement کے case میں اس کی جو فروری 2022 کی پیک تھی 434 روپے کی تو almost انہی لیول سے یہ آج resist ہوا ہے minor size میں ہم نے selling pressure دیکھا تو اگر تو یہ share ان لیولز کو return کر جاتا ہے تو پھر ہم اس کی move 440 سے 470 کی طرف دیکھیں گے لیکن اگر continuously 434 430 کا level resist ہوتا ہے اس کی جو پھر immediate support ہم دیکھ رہے ہیں وہ تقریباً 405 سے 410 روپے کی range ہے جس میں یہ share ان کے اس market میں ایک بڑا negative move آتا ہے تو یہ move کر سکتا ہے تو وہ similar sector میں کیونکہ کافی زیادہ activity ہے اور یہ دو تین کی stocks میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہیں تو یہ basically levels ہیں یا zones ہیں جن میں آپ رہتے ہوئے shares کو دیکھ سکتے ہیں کہ prices کی نیچے ہے یہ اوپر ہے اور اس میں آپ اپنی trading activity کو plan کر سکتے ہیں viewers we do hope کہ اس ویڈیو میں جو information provide کی ہے وہ آپ کی overall investment strategy یا آپ کی trading strategy میں helpful ثابت ہوگی markets related update رہنے کے لیے جو market کی developments ہیں ان کے لیے real time basis پہ آپ ہمارا WhatsApp group بھی join کر سکتے ہیں اس کا number میں نے اپنے description ویڈیو کی بین دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری اگر کا وش پسند آ رہی ہے تو please do remember to subscribe to our channel and like and share our videos thank you very much for the time viewers take care اللہ حافظ